اسکند پرانکتی ہے جس ویکتی پر کرجہ بہت زیادہ ماترہ میں ہو جاتا ہے اور کرجہ چوکتا نہیں ہے آپ بہت تریاز کر لیے کروڑوں روپے کا کرجہ ہو گیاں یہاں سے لیا وہاں دیا وہاں سے اٹھایا وہاں دیا وہاں سے اٹھایا وہاں دیا تو نویدہ نے کبھی موقع لگے کرجہ مکتی کے لیے سارے برکشوں میں اگر کوئی ستریشت برکش مانا گیا ہے تو وہ بٹ کا برکش مانا گیا ہے اس لیے پرشاسنی کارے کے لیے مانسک تینشن میں پریشانیوں میں بٹکشور مہادیو کا اسمرن کی آجاتا ہے اور یادی نویدن کروں گا بہت زیادہ یادی آپ کو کرجہ ہو گیا ہے بہت زیادہ کرجہ ہو گیا ہے اور وہ کرجہ چوکی نہیں رہا تو تھوڑے دن بڑھ کے پیڑ کے نیچے آپ بٹکشور مہادیو کے لیے ایک لوٹا پانی اس نے تھوڑا سا پیسہ ہوا چاول چاول پیس کے گلہ لینا چاول کو اور پیس لینا پیس کے اس پانی میں ملا لیا اور ملا کر اس میں تھوڑی سی حل دی پیسی ہوئی ڈال کر بٹکشور مہادیو کے نام سے بڑھ کے پیڑ کے نیچے اپنی کامنا کر کر جو کرجہ ہوا ہے اس کرجے کا بھان دیتے ہوئے مہارات دو یا تین سو مبار ایک ہی جگہ پر کرنا تین سو مبار بعد مہی سے بڑھ کے پیڑ کے تھوڑی سی جڑ اٹھا لانے اور اس جڑ کو کوئی دھاگے میں بان کر یا تو اپنی گلے میں ٹال لو یا اپنی جیب میں پٹک لو اس کو تھوڑے دن پٹک کر رکھو دو سے تین مہینہ پٹک کر رکھو وہ جڑ جیسے بڑھتا پیڑ پانی گرے نہ گرے جل برشتی ہو نہ ہو گرمی پڑے نہ پڑے اس کو کوئی پڑھ نہیں پڑھتا بڑھتا 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 آپ روپ پیلتا جاتا اس کی جڑیں اپنے آپ پر بل ہوتی ہے اسی طرح یہ پٹکشور مہادیو کہیں سے بھی اگر جڑ آپ کے پاس میں رکھی ہے ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ تک تو یہ جڑ اپنے آپ لچمی کو پکڑ کر کھیچ کر لاتی ہے اور کرجے سے مکت کر دیں بڑھتا کشور مہادیو کا اسمنہ سکھ کا دینا